پھر میں جانے اور آنے میں نبی علیہ السلام کو چند لمحے لگے ٹائم زیادہ نہیں لگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو وضو فرمایا تھا نا تو وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا جب آپ واپس تشریف لے آئے جس بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا جب آپ واپس تشریف لے آئے اس کا مطلب ہے چند لمحوں کا مسئلہ تھا یعنی چند لمحوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے بھی گئے عرشوں کے اوپر اور پھر واپس بھی تشریف لائے اور ٹائم ہی نہیں لگا اب ٹائم نہیں لگا تو اس کا کیا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ بھی ذرہ سمجھ لیجئے دیاتی علاقوں میں مرد جو ہوتے ہیں نا وہ کھیتوں کے اندر کام کرتے ہیں حل چلاتے ہیں اور صبح و صویرے وہ نکلتے ہیں ازانوں کے وقت اور حل چلاتے چلاتے جب صبح کے دس بجتے ہیں نا تو دھوپی ہو جاتی ہے اس وقت ان کو بھوک لگتی ہے اور ان کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کی بیویاں ان کے لیے صبح کا ناشتہ لے کے کھیت میں جاتی ہیں وہ تو پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بیوی آئے گی اور میرے لیے روٹی بھی ہوگی اور لسی بھی ہوگی اور ان کو شدت سے فیاس لگی ہوتی ہے پسینہ آیا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ حل چلاتے چلاتے بیوی پہ نظر پڑتی ہے نا تو وہ حل وہیں روک کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں پہلے ناشتہ کرتے ہیں بعد میں کام کرتے ہیں یہ بات سمجھ آ گئی اس کو پنجابی میں ایک شاعر نے یوں کہا پیہ لانگ دا لشکارہ تحالی یعنی حل روک لے لانگ کہتے ہیں وہ عورتیں جو یہ ناک کے اندر کوکہ سا ڈالتی ہیں سونے کا کہ جب لانگ کا لشکارہ پڑتے ہیں نا تو حالی جو ہے وہ اپنا حل روک لیتے ہیں کام بند کر دیتے ہیں کہ محبوب آگئی اب مجھے کام روکنا ہے اور پہلے ناشتہ کرنا ہے بعد میں میں کام کروں گا تو پیہ لانگ دا لشکارہ تحالی یعنی حل روک لے بالکل یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلا رہے تھے لیکن جب اللہ کے محبوب سم اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو اللہ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا میرے محبوب آپ میرے پاس آئے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے نظام کائنات کو روک دیتا ہوں لہذا ٹائم آگے گزرا ہی نہیں جہاں ٹائم تھا وہیں رہا اور اللہ کے محبوب سم تیر کر کے عرشوں کی پھر واپس بھی تشریف لیا اب یہ چیز سائنس سے بھی ثابت ہو گئی ہے پہلے زمان میں تو نہیں تھی لیکن چونکہ آج سائنسی دور ہے تو سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے سائنس پڑے لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ وہ ذرا اس بات کو اقلی طور پہ بھی سمجھ لیں ایک سائنسان گزر ہے اس کا نام تھا آئنس ٹائن اس نے تھیوری آف ریلیٹیویٹی پیش کی اور اس تھیوری آف ریلیٹیویٹی میں اس نے ایک نظریہ پیش کیا ٹائم ڈائیلیشن کا کہ ٹائم جو ہے نا یہ لمبا بھی ہو جاتا ہے ٹائم ڈائیلیٹ بھی کر جاتا ہے اس میں اس نے ایک 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 ویشن لکھی ٹی ایز ایکول ٹو ٹی زیرو بٹا ون مائنس وی سکوئر بائی سی سکوئر انڈر روٹ اب ہر تعلیم تو نہیں سمجھے گا لیکن جو سمجھتے ہیں کم از کم وہ تو سمجھے نا تو یہ اس نے ایک ویشن پیش کی اسی ایک ویشن سے ثابت ہوتا ہے کہ سی جو ہے یہ ہے ویلاثیٹی آف لائٹ جو روشنی کی ویلاثیٹی ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں روشنی اتنے لمبا سفر کر لیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ اس سے کم ہوگی تو وی چھوٹا اور نیچے سی بڑا اس کا مطلب ہے کہ وی بٹا سی جو ہے نا وہ ایک سے چھوٹا بن جائے گا تو ایک سے چھوٹے کا مطلب یہ کہ ون مائنس چھوٹا ایک سے تو جواب پوزیٹیو آ جائے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلسٹی آف لائٹ سے کم ہے تو پھر مستقبل آتا رہتا ہے یعنی ٹائم آگے بڑھتا رہتا ہے پوزیٹیو جواب آ گیا اور اگر وی اور سی برابر ہو جائے تو وی بٹا سی برابر ایک ہو گیا تو ایک نفی ایک کتنا بنا زیرو اور اگر کسی چیز کے نیچے زیرو تو اس کا جواب انفینٹی ہوتا ہے تقسیم کیا جائے نا کسی چیز کو زیرو سے تو جواب کیا ہوتا ہے انفینٹی اس کا مطلب یہ کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلسٹی آف لائٹ کے برابر ہو جائے تو جواب انفینٹی آئے گا ٹائم رک جائے گا ہمیشہ وہی ٹائم رہے گا اور اگر وی جو ہے وہ سی سے بڑھ جائے تو وی بڑا ہے سی چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو جواب آئے گا وی بٹا سی کا وہ ون سے زیادہ ہوگا اب ون مائنس ون سے زیادہ کوئی چیز ہو تو جواب نیگٹیو آ جائے گا نیگٹیو کا مطلب یہ کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلسٹی آف لائٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر ماضی آنا شروع ہو جائے گا یہ ماضی کیسے آئے گا آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کے جو ہے نا جب گیم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لڑکا شارٹ کھلتا ہے اور بڑی اچھی شارٹ ہوتی ہے تو اس شارٹ کو پھر ٹی وی والے ری پلے کر کے دکھا دیتے ہیں آپ دوبارہ پھر اس شارٹ کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ تو کھیل چکا مگر انہوں نے اس کو ریفلے کر کے دکھا دیا تو اگر ویلسٹی آف لائٹ سے فریم آف ریفرنس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے تو انسان کی زندگی میں مستقبل کی بجائے ماضی آنا شروع ہو جائے گا یعنی جو وہ عامال کر چکا ہے وہ سارے ریفلے ہونا شروع ہو جائیں گے یہی قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان کی زندگی کے کچھ لمحات کو کچھ واقعات کو کچھ گناہوں کو ریفلے کر کے دکھائیں گے میرے بندے دیکھ تو نے یہ کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں میں یہ کر رہا تھا اور اللہ مجھے دکھا رہے ہیں اس کے مطلب یہ کہ ٹائم میں مستقبل بھی آ سکتا ہے اور حال بھی رہ سکتا ہے اور ماضی بھی آ سکتا ہے تو ہوا کیا تھا جب اللہ نے اپنے محبوب کو میراج کے لیے بلایا تو اس وقت جو فریم آف ریفرنس کی سپیڈ تھی اللہ نے اس کو سپیڈ آف لائٹ کے برابر کر دیا تو ٹائم اپنی جگہ پر رک گیا چنانچہ نبی علیہ السلام گئے اللہ سے ملاقات کر کے عرشوں کی جنت کی سیر کر کے جب واپس آئے تو ٹائم جہاں رکا تھا وہیں کہ وہیں موجود تھا تو یہ چیز آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے چنانچہ اکل پرست لوگ بھی آج میراج کا انکار نہیں کر سکتے اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو پانچ نمازیں امت کے اوپر رکھیں اس میں کیا حکمت تھی تو علماء نے جواب دیا کہ پانچ بنیادی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہوئی ہیں روٹی کپڑا مکان بیوی اور سواری یہ کتنی نعمتیں بنی پانچ نعمتیں روٹی کپڑا مکان بیوی اور سواری اور قرآن حمید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائی والوں کو فرماتے ہیں وَجَعْ لَكُمْ مُلُوغَ اے بنی اسرائی والوں ہم نے تو تمہیں بادشاہ بنایا تو مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کو پانچ نعمتیں مل جائیں وہ بادشاہ ہوں جیسے زندگی گزارتا ہے روٹی کپڑا مکان بیوی اور سواری جس بندے کو یہ پانچ نعمتیں مل جائیں اس کی زندگی شہانہ زندگی ہوتی ہے اور یہ نعمتیں آج کے دور میں تو اکثر لوگوں کو حاصل ہیں ہر بندے کو اللہ نے روٹی دی کپڑا دیا مکان دیا بیوی دی اور سواری بھی دی یہ الگ بات کہ کسی کو گاڑی ملی کسی کو موٹر سائیکل ملا سواری تو ملی ہے نا پہلے زمانے میں کسی کو اونٹ ملتا تھا کسی کو گھوڑا کسی کو گدہ سواری کہلاتی تھی آج کے دور میں بھی سواری ملی ہے کونسی گاڑی کی ہو یا سائیکل موٹر کی ہو سواری تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا تو جس بندے کو یہ پانچ نعمتیں مل جائیں اللہ نے اپنی ساری نعمتیں گویا اس کو عطا فرما دی وہ خوش نصیب انسان ہے وہ بادشاہوں کی زندگی گزارنے والا بند ہے تو اللہ نے پانچ نمازیں اس لیے فرض کی میرے بندوں تم پانچ نمازیں پڑھو گے تو گویا یہ جو زندگی کی پانچ بنیادی نعمتیں ہیں تم ان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے میں تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا میں تمان شدد ہی جاؤ گا میں تمہیں اپنے شہاہوں کی whole